بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پیس لائچ کی حوالے سے ایک چھوٹیش اپ ڈیٹ دینا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر مزید ایسی اپ ڈیٹ آپ سب سے پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں کافی لوگ کہہ رہے ہیں جی اوٹی پی کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے کافی لوگوں کو اوٹی پی شو نہیں ہو رہا ہے کافی لوگوں کے پاس اوٹی پی شو ہو رہا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جو موبائل یوزر ہیں وہ کیسے اوٹی پی اپنا حاصل کر سکتے ہیں اس کے ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ کے اپنا اوٹی پی سیٹ کر سکتے ہو کافی لوگوں کا اوٹی پی نہیں آیا کافی لوگوں کا وہ بیل کا اوپشن نہیں آ رہا جو میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بتایا تھا ویڈیو دیکھو گیا آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا تو کیونکہ تقریباً 80% لوگوں کو اوٹی پی مل گیا تھا اور باقی جو 20% ہے ان کو اوٹی پی نہیں ملا تھا کمپنی کی طرف سے کچھ پروبلم تھی جو ابھی سولو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ویب سیٹ بند ہے کافی لوگ پریشان تھے کہ یار ویب سیٹ اوپن کیوں نہیں ہے اور ہی ویب سیٹ بند کیوں ہے ویب سیٹ کے اوپر کچھ لکھا آ رہا ہے جیسی ہم یہ پی سلیش ڈاٹ کوم لوگن کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسا لکھا آ جاتا ہے ہم آپ لوگوں کو دکھا دے تاؤن لائف یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سسٹم از ہیکڈ ٹھیک ہے یہ لکھا آ جاتا ہے کیونکہ ابھی ویب سیٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے اٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں کافی لوگ پریشان ہیں کہ ہمارا اوٹی پی بھی نہیں آیا ہمارا کام بھی نہیں ہوا یہ ہے فلان ہے تو پیارے بھائیوں جن لوگوں نے کام نہیں کیا ان لوگوں کی ارننگ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں جن لوگوں کو اوٹی پی نہیں ملا ان لوگوں کو اوٹی پی بھی مل جائے گا کیونکہ ویب سیٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے جس وجہ سے یہ کچھ ہے ہیکڈ والا اپشن آیا ہوا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد تقریباً چالیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر یہ ٹھیک ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو کمپنی کی اونر رابیہ بطور کا ایک چھوٹا سا میسیج پڑھا دیتا ہوں آپ لوگوں کے دل کی تسلی کے لیے کیونکہ کافی لوگ اس اوفیشل گروپ کے اندر ایڈ نہیں ہیں تو آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں سب کو سلام امید ہے آپ سب کو اچھا وقت گزارا سسٹم ڈاؤن کے حوالے سے آپ کی جن مسائل کا سامنا ہے ان سے ہم واقع ہیں ہم اوٹی پی پر اٹھالیس گھنٹے سے برائے راس نظام میں کام کر رہے ہیں کچھ ہیکرز نے اس دیکھ بھال کے دوران سسٹم پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے پاس اپنا بیک اپ ڈیٹا محفوظ ہے ہم بہتر سے اٹھالیس گھنٹوں میں دوبارہ زندہ ہوں گے یعنی کہ دوبارہ ایکٹیو ہوں گے لہذا فکر نہ کریں کہ ہم یہاں ہیں اور یہاں موجود ہوں گے ہم مقابلے میں یقین رکھتے ہیں جبکہ ہمارے حرف ہمیشہ مارکیٹ پر قبضہ کرنے میں اس طرح کے حوالے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ان کے وہ غلط ثابت کیا اور زیادہ سکتی سے واپس آئیں گے حوالے رابیہ بطول یعنی کہ جو انگلیش میں میسیج تھا انہوں نے اردو میں کنورٹ کیا ہے تو ٹینچ لینے کی کوئی ضرورہ نہیں انشاءاللہ بہت جلد ویب سیٹ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گی آپ لوگ صحیح طریقے سے کام کرنا سٹارٹ کر دوگے میں نے سوچا کافی لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کیونے ایک چھوٹی سے اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو ٹینچ لینے کی کوئی ضرورہ نہیں جن کی ارننگ ابھی ایڈ نہیں ہوئی تھی جنہوں نے ایڈ نہیں دیکھے وارننگ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے باقی ویب سیٹ جو ہے وہ تقریباً چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ایکٹیو ہو جائے گی ابھی ویب سیٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے تو کام ہونے دیں جو بھی آپ لوگوں کے ارننگ ہوگی وہ ایڈ ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ساری بات کی سمجھ آگئی ہوگی باقی ٹینچل مت لیجئے گا امید کرتا ہوں ساری ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی نیچے ڈسکرپشن میں وہ میری دوسری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور فی الحال ویٹ کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ